اب ایک بہت ہی خاص مہمان سے ہم آپ کو ملوانے لگے ہیں وہ صاحبہ ایسی ہیں کہ جن کا سیاست سے بہت گہرا تعلق ہے بہت پرانا تعلق ہے اور ناظم کی سطح سے انہوں نے کام کرنا شروع کیا تھا عوام کے لیے اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کی ممبر ہیں نیشنل اسیملی کی اور قائم علی شاہ صاحب جو کہ پاکستانی سیاست کا پیپلز پارٹی کا ایک بہت اہم کردار ہیں اور جن کا پاکستان کی سیاست میں بڑا اہم رول ہیں ان کی صاحبزادی ہیں اور نیشنل اسیملی کی ممبر یہ دوہزار آٹھ سے دوہزار اٹھارہ تک رہی ہیں اور ابھی بھی ہیں اور یہ سلسلہ آنے والے دور میں بھی چلتا رہے گا ہمارے ساتھ موجود ہیں نفیصہ شاہ صاحبہ اور جو خاص بات ان کی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے پی ایچ ڈی بھی کیا ہوا ہے اور وہ ہے سوشل ان کلچرل انتھرپولوجی میں تو آپ دیکھئے کہ ایسے سیاست دانہ میں کہاں ملتے ہیں کم ہی ملتے ہیں جو اس لیول تک جائیں اور پھر عوام کے ساتھ کنیکٹڈ بھی رہیں بہت شکریہ آپ کا کہ آپ تشریف لائیں بڑی مشکل سے وقت دیا ہے آپ نے لیکن دے دیا آخر کار ایک چیز صبح کو ہمیں جانا ہوتا ہے پارلمنٹ میں تو ہمارا ذہن سارا اس وقت ادھر ہوتا ہے کہ آرڈرز آف دے ڈی کیا ہوگا ہمارے اپنے بزنس کیا ہے کیا بولنا ہے تو سارا ہم اس سیاری کرنی ہوتی ہے تو مارننگ میں پھر یہ تھوڑی ڈائیورجن ہوتا ہے رات کو ہم منٹلی پروپیرڈ ہوتے ہیں کہ ٹاک شوز میں جانا ہے وہ ہمارا بوئی سٹائل ہوا ہوتا ہے سارا وقت ہم کیون ہو جاتا ہے ایک سیاست دان کیا پورا ہمارا ہیبیٹس ہے اپوزشن میں ہے تو پھر کبھی گھر میں بھی یہی رجحان رہتا ہے ہلکے میں بھی یہی رجحان رہتا ہے گھر میں کس کو اپوز کرتی ہے بس جب جو کچھ سامنے آئے تو بس اپوزیشن وہاں بھی رہتی ہے اس لئے یہ موڈ ہمارا یہ ہوتا ہے اور صبح کو پھر کسی اور موڈ میں آنا تھوڑا دفکلٹ لگتا ہے شام کو ہم لوگ منٹلی پرپیرد ہوتا ہے کہ شام کو ایک دو ٹاک شوز جائیں گے شام کی جنگ کالگ ماہول ہے جو سلسلہ چلا ہمارا پیپلز پارٹی کے ٹائم میں شام کو ہوتے تھے سیشنز اور ابھی منڈیز کو ہمارا شام کو ہوتا ہے اور باقی چاروں دن صبح سے ہوتا ہے اور پھر تل ہائیور لانگ سپیکر ٹیکس اٹھ نوملی تین بجے تک سیشن پورا ہو جاتا ہے یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے چند دنوں سے بڑی شدید بیانوازی ہے میں بڑا افسوس میں ہوں میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں سیاست میں نہ آؤں ان کا پہلے ارادہ تھا کہ سیاست میں آنا چاہتے ہیں کیا گفتگو چل رہی ہے کیا ہو رہا ہے یہ دیکھیں بلکل الفاظ کا چناؤ بلخصوص ہمیں تو بحیثیت ایک خاتون ایک عورت مجھے بہت دکھ بھی ہوا غصہ بھی آتا ہے ہمیں کہ ہمارے ملک کے وزیراعظم جو ہیں وہ عوام میں جا کر اور وہ بھی قبائل میں جا کر آپ اس قسم کی زبان استعمال کریں اپنے فیلو کولیگ کے لئے اور پارلمنٹ میں ہم جتنا بھی کہیں لیکن پھر یہاں پر ان کی طرف سے یہ بھی بات آتی ہے کہ اگر ایک اپوزیشن کا اتنا اہم لیڈر بلاور بھٹو فور ایکزامپل ہم لے لیں تو سیلیکٹڈ اگر کہہ دیتے ہیں وزیراعظم کو ان کی طرف سے تو ڈیفنس ہی آ رہا ہے زمین آسمان کا فرق ہے سیلیکٹڈ کیا ہے نہیں نہیں انہوں نے نہیں کہا ان کا تو لینگوچ کا ایشو ہے وہ تو آپ نے دیکھا ہے کہ وہ ان کا لینگوچ کا ایشو ہے وہ تو نہیں ہے ابھی انہوں نے اردو سیکھی ہے جو ان کی لینگوچ ہے وہ اس طریقے سے بات کر رہتے ہیں وہ تو آپ کے لئے میرے لئے بھی روٹین میں لیکن وہ بہت انٹینشنل تھا قبائلی علاقوں میں جا کر انہوں نے ان کو ہٹ کیا اور میں سمجھتے ہوں ان کو نہیں کہ انہوں نے جس انگل سے چاہا اس سے ہٹ نہیں ہوا کیونکہ ان کو سیاستدان تو ایک دوسرے کو کرتے ہیں اور آپ ایک بلاول بھٹو زرداری صاحب جن کا ایک خاندان ہے ایک ہسٹری ہے کردار ہے ایک سیاست میں اور بہت ہی عالی کردار ہے اور ان کی قربانیاں ہیں اس ملک کے لئے انہوں نے آئین بنائے جو انہوں نے کانٹریبیوشن کی ہے اس ملک کے لئے وہ تو ہم گاتے رہیں گے صدیوں ان کی فعبل خصوص محترمہ شہید بین ازیر یہ تو فیکٹس ہیں جو کہ کبھی بھی اگر ان کے اوپر اس قسم کی زبان درازی کی بھی ہے شہید بیوی نے بھی بہت ساتھ تھا پولیٹکس میں ٹولرنس ہوتی ہے ان کے اوپر فرق نہیں پڑے گا لیکن آپ نے جو صاحبہ کا لفظ کہا اس کا کیا مطلب ہے مطلب یہ ہے کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر میں ایک مرد کو خاتون کا کوئی لقب دوں گا تو وہ مرد اس کو انسلٹ ہوگا اس کو انسلٹ ہوگا تو یہ یعنی کہ اس معاشرے میں عورت ہونا کچھ کم ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے والیوز ہمیں نہیں سکھاتے لیکن یہ جو ایک مردانگی والی ایک والیو سسٹم ہے وہ والیو سسٹم جنرل نہیں ہے لیکن ایک کہیں کہیں جو مسکولینٹی والی جو سوچ ہے کہ ہم جی خاتون ہونا کچھ کم تر ہے کچھ کاورڈس ہے یہ ایک بہت غلط بات ہے اور یہ میں سمجھتی ہوں کہ جو والیو سسٹم جس میں ہم گرو کر رہے ہیں یا جو والیو سسٹم ہم نے اڈاپٹ کیا ہے یا جو ہم اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں یا ہم اپنے وہ یہ والا نہیں ہے مردانگی کو اسوسیئٹ کریں کہ عورت آپ سے کم ہے اور مرد آپ سے کوئی زیادہ ہے اور اسی طریقے سے کبھی کبھی میں پولیٹکس میں ہوں تو مجھے کوئی یہ کہہ دیتا ہے کہ جی آپ تو مرد ہیں مطلب ایم جائیں کہ ایم بریو میں ان کو چیک کرتی ہوں میں کہتی ہوں نہیں میں ایک عورت ہوں اور اس معاشرے میں شہید محترمہ بینظیر بھٹو وہ بھی ایک عورت تھی اور انہوں نے بحثیت عورت جو ان کا رول رہا ہے تو ان کے آگے بڑے بڑے جنرلز جو ہیں وہ آ کے گر گئے اور انہوں نے پولیٹکس میں محترمہ نے ان کو شکست دی جنرلز کو شکست دی ہم نے کہا ہے کہ وہ پارلمنٹ میں آ کر معافی مانگے ورنہ پھر اٹلیس میں اپنے لئے ضرور کہوں گی اور میں سمجھتی ہوں میرے ساتھ جو پورا ہاؤس خواتین جو ہیں ہمارے ساتھ ہیں وہ پھر ہمارے وزیر آزم ہم ان کو نہیں کہیں گے تو یہ سیلیکٹڈ بھی ہم پہلے تو ہم پہلے ہی کہتے ہیں وہ سیلیکٹڈ نہیں ہم کہتے ہیں سیلیکٹڈ پرائم منسٹر ہم کہیں گے نوٹ آ پرائم منسٹر سیلیکٹڈ کا لفظ ختم ہو جائے گا سیلیکٹڈ تو وہ اب جو سیلیکٹڈ تو اب ان کے ہم سیلیکٹڈ کہتے رہیں گے دیکھیں وہ اس لئے سیلیکٹڈ ہے کہ ان کو ساری دنیا کو پتا ہے کسے کوئی ثابت کر سکتا ہے کہ یہ سیلیکٹ ہوئے جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کتنے سالوں سے جنرل ہم ان کی ہسٹری دیکھ لیں ہسٹری تو دنیا نے سکتے ہوئی میرا سوال یہ ہے کل انہوں نے جو دو دن پہلے جو انہوں نے بات کی قبائل کے آگے اور انہوں نے کہا کہ میں جی جو ہے میری جدو جہد ہے کون سی جدو جہد ہے میں ہی کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم یہ والی بات ثابت کرنا چاہیں کہ یہ وزیر آزم سیلیکٹڈ وزیر آزم ہے بائی سمون اور سم پیپل جو آپ لوگ کہتے رہتے ہیں تو اس بات کو سارائی یا اسی طرح سے لیا جائے گا کہ یہاں یہ بات ہو رہی ہے لیکن اس بات کو کیسے پروف کیا جا سکتا ہے صرف یہ کہہ کر کہ ہاں جی ہسٹری دیکھیں لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھٹو صاحب بھی تو فرمینسٹر تھے تو بھٹو صاحب حاسی چڑھتے ہیں لیکن شروع تو ایسا ہی ہوتا ہے ہر چیز میں عمران خان صاحب نے پولیٹکس میں آتے یا اس حکومت میں آتے اتنی کیرلس قسم کی سٹیپلنٹس کی ہیں نہیں دیکھیں جہاں یہ کوئسچن کرتے تھے دوسروں کی محبل وطنی پر ایران میں جا کر انہوں نے کیا کہا موڈی کے لیے انہوں نے کیا کہا موڈی صاحب نے پارلمنٹ میں اندر کھڑے ہو کر کہا ہے انہوں نے ایران میں اور انہوں نے ٹویٹ کر دی ہے کہ موڈی جیت جائے کبھی بلاول صاحب نے یہ کہا ہے موڈی جیت جائے وہ تو کہتے ہیں موڈی is the butcher of گجرات وہ تو یہ بھی کہتے رہے ہیں جلسوں میں کہتے رہے ہیں آپ نے کیا کہا کہ کاش وہ جیت جائے جو آپ اس شخصیت کے لیے کہتے ہیں ہم بہت سارے بیانات کو جس طریقے سے پسیف کر رہے ہوتے ہیں اس کے اندر اس کا نیریٹیو اس کے سیاک و سباک اس کا کانٹیکس اس ساری چیزیں ہم اگنور کر کے پک این چوز بھی بہت مرتبہ کر رہے ہوتے ہیں اور یہ سب کے بیانات کے ساتھ ہوتا ہے زرداری صاحب کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے بلاول صاحب کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے اب جس رکھ کل ریسنٹلی بلاول صاحب نے کہا کہ آئی ایم ایف جو ہے انڈیا یہ چاہتا ہے کہ آئی ایم ایف پاکستان کو بیل آؤٹ پیکج نہ دے اور اگر انڈیا آئی ایم ایف کو چاہیے نہیں کہ وہ پاکستان کو بیل آؤٹ پیکج دے کیوں کہ پاکستان تحریک انصاف آئی ایم ایف کے ساتھ جو ڈیل ہو رہی ہے اس کے خد و خال پالیمان میں نہیں لارے نہیں میرے خلال سے انہوں نے یہ نہیں کہا تو انہوں نے کیا کہا اب دیکھیں نا آپ نے ان کا بیان کسی اور طریقے سے سمجھا جو میں نے سنا وہ میں نے اصل بات یہ بتا سکتے ہیں میں نے ویسے ان سے پوچھا آپ لے کریں انہوں نے یہ کہا کہ انڈیا بلکل نہیں چاہے گا انڈیا ہمیں فائننشلی سکویز کرنا چاہے گا انڈیا نے ہمارا پانی روک ہوا ہے انڈیا نے ہماری ٹریڈ روکی بھی ہے میرے اپنے زلے میں جو خجورے میرا پورے کی پورے زلے کی جو معیشت ہے وہ خجور پر ہے اور وہ پاکستان کو سپورٹ کرتا ہے پاکستان کا ذرہ مبادلہ آتا ہے اب وہ آٹھ ارب کا سامان گوداموں میں پڑھا ہوا ہے روپے کا اور غریب فارمرز جو ہیں اس سیزن میں کہا جائیں گے وہ کیسے کھائیں گے تو انڈیا نے وہ بھی بلوکیٹ کیا ہوا ہے لیکن آپ ایک فورن چینل کو آپ یہ بیان دے دیں تو عمران خان کے لیے لگتا ہے کہ رولز جو ہیں وہ ریلیکسٹ ہیں باقیوں کے لیے رولز ریلیکسٹ نہیں ہیں اور ایک تاثر آپ ٹھیک ہے بلاول صاحب کے لیے بھی کچھ ریلیکسٹ نہیں ورنہ نواز شریف صاحب کے ساتھ جو ڈان لیکس پہ ہوا تھا وہ بلاول فٹو صاحب کے ساتھ ابھی وہ کل ادم تنظیم والے بیان پہ نہیں ہوا کہ ہم نے ان کو چھپایا وایا ہے اور وہ انڈیا کی جہاز آکھیں مار لیں گے نہیں تو ایران لیکس ایران لیکس موڈی لیکس انڈیا لیکس ایران لیکس تو لیکس نہیں ہے وہ تو پریس کانفرنس ہو رہی ہے دونوں کی عاملے ساتھ ایران لیکس تو ایک بند کمرے میں ملتے ہی ایران لیکس ایران لیکس ایران لیکس کہ یہاں جو اگریشن ہوئی ہے وہ پاکستان کے سوئل سے یہ کہ وزیراعظم کو کرنا چاہیے آپ سمجھتی ہیں کہ آپ نے جس شخص کو ووٹ دیا ہے وہ اتنا irresponsible ہو آپ کتنے ایک ایک الفاظ آپ ٹی وی پہ بیٹ کر آپ تو لکھر بولتے ہیں ٹھیک ہے آپ کے بعد سے اس چیز پہ اگری کرتے ہیں لیکن دو یو تنگ کہ جو فیٹ ایف میں ہمارے معاملات چل رہے ہیں اگر وزیراعظم اس طرح کی سٹیٹمنٹ نہ دے تو ان کو لگے گا کہ شاید پاکستان میں اس پر کوئی کام نہیں ہو رہا ڈال دو بلیک لکس کو نہیں اس سے تو اور ان کو لگے گا کہ یہ ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ یہ سارے کام کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ پرابلم ہے تو پرابلم کو صحیح کر رہے ہیں دیکھیں آپ کو مطلب اس کی دو پہلوں ہیں آپ یہ کہیں کہ اس میں آپ نے اون کیا یہ دوسری بات ہے آپ یہ you can put it in a perspective کہ بھئی بورڈر پر دونوں طرف کے بورڈر پر کئی ایسے elements ہیں جو ریاست سے fight کر رہے ہیں this is one way they are fighting with the Pakistani state and they are fighting with the Pakistani state میں ایک چیز ہی کھا ابھی جو گفتگو ہوئی اگر آپ اس perspective میں کہیں تو یہ ایسا deliberate نہیں ہوتا کہ ہماری ایک تیسٹ جو ہے state کی طرف سے وہ وہاں پر جا رہے ہیں اس قسم کی it's very careless to even say کہ یہاں سے لوگ جو ہے وہ جا رہے ہیں مطلب یہ عدیسہ non-state استعمال ہو رہے ہیں اور اس کو ہم fight کر رہے ہیں اور پھر بلاول کے جو statement ہے اس پہ کیوں برا منا رہے ہیں بلاول نے کیا غلط کہا انہوں نے کہا کہ آپ کے وزیروں کی تصویر ہیں وہ تو سوشل میڈیا پر ہیں نہیں کہ جہاز والی بات لگ گئی نا لوگوں کو کہ جہازوں سے چھپا رہے ہیں کالا تم تنظیموں کے لیڈران کو پکڑا وایس لی ہے کہ وہ انڈیان جو ہے اگین آپ اس کو دوسرے پرسپیکٹیو میں جا رہے ہیں میں یہی سیکھا اس پوری گفتگو سے میں یہ سیکھا کہ جیسے بلاول صاحب کی گفتگو کو بہت سارے لوگ آؤٹ آف کانٹیکس یا پرسپیکٹیو کے بغیر سمجھتے ہیں ویسے خان صاحب کی یہ پلیز ڈونٹ فگیٹ بلاول بھٹو زرداری اپوزیشن میں ہے لیکن وزیر آزم صاحب فورن میڈیا کو کبھی ان کا کوئی ایسی بات نہیں ہم نے سنی جس کو آپ کہہ سکیں کہ یہ کیا بات کر دی نہیں تو یہ بھی میرے خال سے ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہم کہے انہوں نے ملک کے انٹرسٹ میں بات کی انہوں نے کہا کہ انہوں نے نیشنل ایکشن پلان کی بات کی ایک انٹرسٹ سے مجھے چیز یاد آئی نیشنل ایکشن پلان جو ہے وہ ایک یونانیمسلی اپرووڈ پارلیمنٹ میں ہم سب نے اس پہ ووٹ کیا ہے تو انہوں نے ٹھیک ہے میں جو انٹرسٹ سے مجھے بات یاد آگئی کہ ہمارے ملک کا انٹرسٹ اس وقت کہاں جا رہا ہے ہم بڑی انٹرسٹنگ سیچویشن میں ہیں آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ اعتجاج کریں گے کب کر رہے ہیں جڑ رہے ہیں نون لیگ کوئی اعتجاج ہونے والا ہے کوئی دھرنا ورنا آپ لوگ بھی کریں گے یہ تو اب سیکرٹ ہے ایسے نہ کریں ساری اپنے اپنے امپورٹن باتیں کر لیں دیکھیں پولیٹیشنز جو ہے نا وہ اپنی ٹائمنگ کا بڑا خیال کرتے ہیں اور جس وقت ہٹ کرے افیکٹیو ہو تو اس وقت کریں گے یعنی کہ آپ لوگ موقع ڈونڈ رہے ہیں دوسری نہیں دوسری دوسری بات موقع ڈونڈ رہے ہیں نا موقع نہیں ڈونڈ رہے ہیں عوام جو ہے ہم پیپلز پارٹی کا یہ ریکارڈ نہیں ہے ہم جو کرتے ہیں ذمہ داری سے ہاں ڈکٹیٹر سے ڈائے کرتے ہیں حکومت کو ڈائیں دیں گے آپ لوگوں کے بڑے لوگ ہیں آٹھ ماہ دے دیئیے جی پانت سال دیں گے پانت سال ان کے ویسے تو آپ اسی طرح شور مچا رہے ہیں جیسے تریجری بنچ شور مچا رہے ہیں اور یہ ہے کہ تریجری بنچ کو شور نہیں مچا نا ہوتا آپ selected کہیں اسیمیلی کی روح آتی جا رہی ہے deflected کہیں demented کہیں یہ prerogative so long as the words are parliamentary یہ prerogative opposition کہ حکومت کو آپ امبارس کریں لیکن oppose کریں امبارس کریں کیوں نہیں امبارس کریں جی آپ گورنمنٹ کو امبارس کریں آپ ان سے سوالات ایسے پوچھیں لیکن اگر اگر تریجری بنچ جو ہیں وہ دیفنسیف پر آ جائیں وہ چھلنا کودنا شروع ہو جائیں وہ نوائز کرنا شروع ہو جائیں تو پھر یہ defeats the entire purpose of تریجری بنچ سنتے ہیں تحمل سے جواب دیتے ہیں اور تریجری بنچ کا پھر بزنس پورا نہیں ہوتا پھر ان کی قانون سازی نہیں ہوتی اور آپ نے دیکھا ہے کہ آپ خود مجھے بتائیں آپ ادھر بیٹھے میں اس وقت حکومت سازی کے لیے 8 ماہ کافی ہے کہ آپ ڈائریکشن سیٹ کریں کہ پہلا دیریکشن تو آپ کو یہ فیصلہ کرنا تھا کہ ملک اقتصادی حالات کو سنبھال نے کے لیے کہ آپ آئی ایم ایف میں جائیں گے یا نہیں جائیں تو آپ دیریکشن نہیں سیٹ ہو رہی چلیں مال لگ سیٹ کریں گے خوش ہو نا کہ ہمارے اوپر تنقید کرتے تھے یہ بتائیں کیا آپ لوگ حکومت کو پانچ سال دینے کو تیار ہیں یا کوئی ملاقات ایسی ہونی ہے زرداری صاحب کی کہ آؤ بھائی کچھ کریں کچھ ہو جائے دیکھیں پانچ سال جو سارے ڈپینڈ کرے گا پہلی ان کا ایٹیٹیوڈ گورنمنٹ میں یہ ہوتا ہے کہ پچھلی جو حکومت تھی ٹھیک ہے کچھ انہوں نے بڑے کام کیے لیکن ان کا ایٹیٹیوڈ اتنا ایرگنٹ تھا اور پارلمنٹ میں وہ نہیں آتے تھے پیمیلنٹ کی گورنمنٹ کی گورنمنٹ کتنی اوپن ہے کتنی ٹرانسپیرنٹ ہے پارلمنٹ میں نہ آتے ہیں آتے تو ہیں آتے وغیرہ سمجھتے وغیرہ وزیراعظم وغیرہ نہیں آتے وہ پچھلے کے بھی نہیں آتے تو کبھی بھی نہیں آتے پارلمنٹ سسٹم میں وزیراعظم جو ہے وہ فرسٹ امانگ ایکویلز ہوتا ہے اس کی جو سٹرنگت ہے وہ پارلمنٹ سسٹم ہوتی ہے کل یہ چار ووٹرز ان کے خفا ہو کے گھر بیٹھ گئے تو ان کی گورنمنٹ will come crashing ڈاؤن ہم کچھ کرنے کی ضرورت نہیں اس کا ہے ہم میر صاحب کی خبر ہے آپ ساتھ شیئر کرتی ہوں کیونکہ آپ کو سب پتا ہوتا ہے اور آپ بہت انفارمد ہوتی ہے اس خاند میر سے پوچھے لیکن میں نے یہ کہ آپ انفارمد ہوتی ہیں اس لئے میں نے کہ شاید آپ کو خبر خیر آئی ہو خاند صاحب کے جو انٹرنل ٹیم ہے وہ بہت ناراض ہے اور یہ بھی رومرز تھے خود گورنمنٹ کے طرف سے جب وہ ناراض ہیں تو رابطے تو ان کو چاہیے تھے لیکن مجھے نہیں پتا کیوں نہیں کر رہے یہ بھی ایک سوال آپ چھوڑے جا رہی ہمارے ہو سکتا ہے آپ لوگوں کے پرانے وزیروں کو لے کر اپنی وزارت دے رہے تاکہ آپ لوگوں کو کچھ میسیج ملے اب رہے کونس سارے سارے تو پارٹی کریٹیسائزنگ ہم حفیظ شیخ کو لے لیا دیکھو انہوں نے حالانکہ چار منسٹر آپ لوگوں نے بدلے تھے آپ کی پارٹی کا نیرٹیف اس کو بڑا ڈینٹ پہنچا ہے تو وہ ان کو ڈیل کرنے ہے آپ لوگوں کو خوش ہونا چاہیے ہمارے لئے اچھی بات ہے کہ ہم اب جو پچھلے ٹائم میں تھرو آؤٹ ان کا عوام کے آگے یہ لوگ کہتے رہے ہیں کہ پیبلز پارٹی نے اور پیم ایلین نے عوام کا دیوالیا نکال دیا اتنے سارے امران خان کی کہانی جو شروع ہوتی وہ کرزوں سے شروع ہوتی ہے کہتے ہیں پیبلز پارٹی کا کرزوں سے شروع ہوتی ہے کہ پاکستان کی تاریخ بھی سارے اشیوز ہیں ایک کہانی کی شروعات ہے وہ کرزوں سے شروع پیبلز پارٹی نے پہلے چھہ ہزار ارب تھے تو پیبلز پارٹی کے دورے حکومت میں چودہ ہزار ارب ہو گئے اور یہ گروہ ہو کے چھویس ہزار ارب یا جتنے بھی آپ نے لیکن ہمارے یہ موقف ہے کہ زیرو پلس زیرو ہو جائے گا کیونکہ عمران خان صاحب خود جو ہے ان میں وہ اہلیت نہیں ہے جو دیکھیں اپنی ٹیم جیسی بھی آپ کی ایسا نہیں ہوتا کہ وزیر آزم یا کوئی پریزیڈنٹ یا جو بھی ہے اہدیدار بڑا والا وہ اپنے فائنانس منسٹر کو ویشن دیتا ہے کہ تم نے یہ کام کرنا ہے مجھے کیسے بھی کر کے دو وہ ان میں نہیں ہے وزیر آزم خان صاحب میں آپ کہ رہی نہیں ہے نہیں ہے اور آپ لوگوں نے چار تبدیل کیے تھے نہیں وہ ٹھیک تھے کیونکہ اس لیے ٹھیک تھا کہ جو پہلے ہمارے تھے وہ دار صاحب تھے خود ہے وہ تو ریزائن کر گئے شاکت ترین صاحب آئے انہوں نے کام کیا نہیں نہیں لیکن حفیظ شیخ کافی عرصے چلے اور جو دیکھیں نا ایک جو فسکل ہماری جس نہج پر ہم نے ملک چھوڑا اگر آپ اس کو دیکھیں اور پی ایم ایل این نے جس نہج پر ملک چھوڑا حالانکہ ان کو بہت فسکل سپیس ملا تھا تیل کی کیمتیں بہت زیادہ تھی پھر ہم نے پبلک کی ان کے لیے پیچ آسان ہے ان کو چینج نہیں کرنا چاہیتا آپ کے وقت مشکل تھی تو آپ کے لئے چینج کرنا صحیح تھا ہم لوگ ان ہی جو بیانیہ ہے اس کو لے چل کے ان کو کرتیز کر رہے جو ان کا بیانیہ مائندہ نہیں ہوتا تو پھر 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 مجھے کمپلیمنٹ دوں گی مجھے 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 دونوں کو شام کے ہمارے انکرز ہوتے وہ اتنا ٹف ٹائم نہیں دیکھتے جتنا دونوں دونوں دیکشن کیا بات سن لو شام مجھے لگا آپ کہیں گی ہم پڑے سویٹ ہے جاتے جاتے چاہتے جو ہے نا ان کو پھر بھی ہم آپ کے کیونکہ دونوں ڈائریکشن سے میں آگلی دفاع اس کو ہم مجھے آگل 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 پس آخری سوال پانچ سال دیں گے گورنمنٹ کو یا نہیں دیں گے سارا ان کے اوپر دارومدار ہے ہم نے ان کو نہیں کہ آپ آدھی کیابنٹ کو آپ نکال کے اپنے لوگوں کو نکال کے آدھی مشرف اور آدھی پیپلز پارٹی کی کیابنٹ ہم نے نہیں کہا انہوں نے خود کیا تو اس قسم کے رومرز ہی پتا چلتے ہیں کہ خان صاحب نے دو دفعہ ریزائن بھی کر دیا ہے تو ساری ان کے اوپر بہت بڑا رومر نے اپروف نہیں کیا لیکن یہ ہے کہ ان کا اپنا ویل پاور وہ ان کی کیپیبیلیٹیز وہ بہیسیت ٹیم آگے لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے ہمارا یہ خدشہ ہے کیونکہ کرکٹ دوسری بات ہے کرکٹ سیچویشن اس کی سٹریٹیجیز الگ ہوتی ہیں گورنمنٹ الگ ہوتی ہے اور گورنمنٹ آپ کو آرٹ اگر پارلمنٹری پالیٹکس ہے تو اس میں آپ کی نیگوسیشن سکلز ہونی چاہیے صاحب ہونی چاہیے کہ اگر میں آپ کو سیلیکٹڈ ہزار بار بھی کہوں تو آپ مسکرائے جیسے گلانی صاحب پارلمنٹ میں روز آتے تھے اور چودری نسار جو ایک گھنٹے کی تقریر کر کے ہر کچھ کہ ڈالتے تھے اور گلانی صاحب مسکراتے تھے زرداری صاحب زرداری صاحب کے آگے آپ ان کو کرسائز کریں گے یہ کپیبلیٹیز سناتے ہوں تو بریک لیں گے لیکن دس سیکنڈ لے لوں گا میں ان سے موازرات کے ساتھ پروڈیوسر دس سیکنڈ میں یہ بتا دیجئے کہ کیا نوازشریف صاحب کو ای سی ایل سے ان کا نام نکال کے سپریم کورٹ کو ریلیف دے دینا چاہیے بھار بجوا دینا چاہیے علاج کے لیے ہاں یا نہیں میں سمجھتی ہوں کہ ای سی ایل جو ہے از ای ٹول نہیں استعمال کرنا چاہیے سیاستدان میں سمجھتی ہوں کہ جتنے لوگ ہیں کہنا تو نہیں چاہیے میرے والد کو ای سی ایل پر کس کیوں ڈالا اس ون ای پاکستان لیکن ان کے لیے پیپلز پارٹی کے اور لوگ ہیں چیئمن بلاول بھٹو زرداری کو آپ نے کیوں ڈالا چاہیے جانے دینا چاہیے جنرل کہ آپ ای سی ایل کو اور ناب کو بحیثیت سیاسی ٹول نہ استعمال کریں اور اس سے کرپشن کو پرپس سرونی ہوگا آج حکومت میں جو اتنے لوگ ہیں جو کرپشن کے کئی سارے کیسز ہیں لیکن ان کو بلائی نہیں جاتا وہ ای سی ایل پر نہیں ہے خسرو بختار کیون ای سی ایل پر ہے بلکل بلکل اب ہم